اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین الی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ہائی سینس کا الی ٹی وی ہے سمارٹ ٹی وی ہے فورٹی نائن انچ کا تو جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے بیک آور کو ریموگ کیا ہوا ہے اور ریڈی تو اس کا یہ بورڈ ہے لگا ہوا ٹھیک ہے یہ بورڈ ہے یہ ٹیکن بورڈ ہے اس میں تو اس میں فالڈ کیا ہے سب سے پہلے فالڈ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں تو جی فرینڈز جیسا کہ میں نے اس کو پاور دے دی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ ملٹی میٹر کو پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سیٹ ہمارا آنو چکا ہے لیکن اس کی بیک لائٹ آن نہیں ہون رہی ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینل کو اوپر وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے پینل کو وولٹ مل رہے ہیں اس کے لاحبہ جب ہم وولٹ یہاں پہ چیک کرتے ہیں بیک لائٹ جس کی وجہ سے ماری backlight آپ دیکھ سکتے ہیں zerو voltage جب ہم set کو standby mode میں کرتے ہیں یہ set ہمارا standby mode میں چلا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں set ہمارا بھی آف ہو چکے ہیں ۔ ٹھیک ہے zero volt لیکن جب سیٹ کو آن کریں گے تو یہاں پہ وولٹ ملنے چاہیے بیک لائٹ کو اوپر تو یہاں پہ وولٹ نہیں مل رہا ہے سیٹ کو آن کرنے لگا ہوں یہ سیٹ ہمارا آن ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ وولٹ بیک لائٹ کو اوپر وولٹ نہیں مل رہا ہے یہ اس میں فالڈ ہے اس کا فالڈ جو ہے اس کی سپلائی میں ہے ٹھیک ہے سپلائی جو ہے وہ پینل کو تو وولٹ مل رہا ہے لیکن بیک لائٹ کو وولٹ نہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ کہیں پہ بھی پیسٹر کے اوپر یہ دو سپیاس وولٹ کا پیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی وولٹ کہیں پہ بھی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اگر ہم چیک کریں کسی بھی جگہ پہ ہمیں وولٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے یہاں پہ مل رہے ہیں ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سیکس ٹھیک ہے تو لیکن یہ آگے جو بیک لائٹ کو جہاں پہ وولٹ جاتے ہیں بیک لائٹ کو وولٹ نہیں مل رہے جس کی وجہ سے ہماری بیک لائٹ آن جو ہے وہ آن نہیں ہو رہی تو پارا چلو بورڈ کو ریموم کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فارڈ ہے ٹھیک ہے تو جی فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکنا ہے یہ بورڈ ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کے جو پینل کے وولٹ ہیں وہ بلکل ٹھیک ملتے ہیں یعنی کہ اس کا سونڈ بھی آتا ہے لیکن اس کی بیک لائٹ آن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے بیک لائٹ کو پر وولٹ ۳ 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 آن میں اس کے لئے میں ایک ریزسٹنس لگئی ہوئی ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ریزسٹنس لگئی ہوئی ہے یہاں سے میں ایک ریزسٹنس کو اپن کر لیا ریموو کر لیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ یہ پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے ریموو کی ہے ٹھیک ہے یہ تین سو ہم کی رزیسٹنس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیمیج ہو چکی ہے ٹھیک ہے ابھی شاید کیمرے میں آپ کو نظر نہ آئے ملکہ ٹھیک طرح سے تو ایک سائیڈ اس کی بارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈیمیج ہے ٹھیک ہے یہ رزیسٹنس خراب ہے جس کی وجہ سے ہماری بیک لائٹ یہ ہوں وہ اپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو اپن کر لیا ہے تو اب ہم یہاں پہ ایک اسی بیلیوں کی تین سو ہم کی رزیسٹنس جا وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے یہاں پہ اپن بار دوسری سائیڈ میں کیونکہ ڈبل پرینٹ ہے اس کے جو یہ اس کا ہیڈسنگ ہے وہ نکالنا تھوڑا مشکل ہے کہ نکل تو جائے گا لیکن اس کے دور ٹرانزیسٹر لگے وہ اس کی پنیں بھی ہیں پھر ہیڈسنگ کی پن بھی ہیں تین پنیں ہیڈسنگ بھی ہیں تو اس لیے میں نے اس کو یہاں سے اپن تو کر لیا ہے اب ہم یہ اس کو آپ کے یہاں پہ رزیسٹنس کو اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں ایڈ کرتے ہیں تو پھر اس کو چیک کرتے ہیں اس نے میں نے دوسرے بورڈ سے جو کہ نو ترین ہو دوسرا بورڈ سے میں نے ریپلیس کیا تو اب یہ اس کو یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں پہلے والی جہاں ہوتے ہیں ھیک ہے اب ہم اس کو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں پھر ان آن کر نکل کر تو کھر کھر کھٹر کر دی ہے یہ помощью اس کو اس کے جیک لگاتے ہیں یہ اس کے بیک لائٹ کا جیک ٹھیک ہے اس کا یہ الویڈی ایس تو اس کا یہ الویڈی ایس کا جیک یہ اس کا سپیکر سان تو اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں یہ میں نے پاور دے دی ہے اب اس کا یہ ریڈ لائٹ آن ہے تو اس کی گرنگ لائٹ آنا شروع ہو چکی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیک لائٹ جو آنا چکی ٹھیک ہے ابھی سری سموز میں تھا ابھی میں اس کو ڈائریکٹ لگانے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ سیٹ کو میں نے لگا دی ہے دوبارہ چیک کر لیتے ہوں یہ سیٹ ہمارا آن ہو چکا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اس کا ملکل اوکی ہے سیٹ ٹھیک ہے تو اس میں فال بس اس کی پاور سپلائی کے رزیسٹنس میں تھا رزیسٹنس خراب ہونے کی وجہ سے جو بیک لائٹ ہماری تھی وہ آنے ہوئے تھی یہ اس کی ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا سیٹ اس وقت بالکل اوکی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے